موسیقی 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 تم ملائکہ کو حیرت میں ڈال سکتے ہو یعنی یہ سجدہ شکر کے بدلے میں جو خدا تمہیں عطا کرے گا اس کو دیکھ کر ملائکہ حیران رہتے ہیں اور کہ امام ہی سے نوایت ہے چھتے امام سے کہ جب انسان سجدہ شکر بجاتا تھا ہے تو خدا ہم نے علم فرشتوں سے کہتا ہے آواز دیکھ کر کہ اے میرے فرشتوں دیکھو میرے اس بندے نے پہلے دعا دے کو وفا کیا یعنی جو اس پر واجب تھا اسے اس نے ادا کیا اس کے بعد یہ سجدہ بجا رہا ہے پھر فرشتوں سے سوال کرتا ہے کہ اے فرشتوں میں اس کے سجدہ شکر بدلے میں کیا دوں کیا عطا کروں تو فرشتے کہتے ہیں کہ پروردگار تو اس کے نامہ عمال میں نیکیاں لکھ دے کہاں اور تمہاری دکھاؤں میں کیا ہونا چاہیے اس کا عجل تو فرشتے کہیں گے پروردگار اب تو انہیں جنت دے دے بہشت دے دے کہاں اور کیا چاہیے کیا ان کو ادا کروں فرشتے کہیں گے کہ اب تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے جنت تک ہماری آخری حد ہے اب اس کے علاوہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں تو آوازِ قدرت آتی ہے کہ میں جنت سے بھی بڑی چیز انہیں ادا کروں گا سجدہ شکر کے مندلے میں کہاں پروردگار تو کیا ادا کرے گا تو آوازِ قدرت آتی ہے کہ جس طریقے سے اس نے ہمارا شکریہ دا کیا ہے میرا شکریہ دا کیا ہے میں بھی اس کا شکریہ دا کروں گا اللہ حکر یعنی خدا خود توفیق دے رہا ہے خدا خود نعمتوں کو دے رہا ہے خدا نے خود جو ہے انسان کو قدرت اتا کی ہے اُس نے بیٹے ہوا سجدہ کرنے کی پھر بھی خدا کوئی عمل اتنا پسند آ جاتا ہے کہ خدا کہتا ہے جس طریقے سے اس نے میرا شکریہ دا کیا ہے میں بھی اس کا شکریہ دا کروں گا بعض چیزیں مصطاب ہیں سجدہ شکر میں اس میں سے روبہ تبلہ ہونا تبلے کی طرف بیٹھا حالانکہ سجدہ شکر کے نوٹے پر واجب نہیں ہے کہ تبلے کی طرف ہی ہو جس حالت سے اور جہاں پر بھی وہ بیٹھا ہوا ہے اسی طرف اسی طرف نکھ کر کے وہ سجدہ شکر بجا رہ سکتا ہے اور اسی طریقے سے ایک چیز ایک عمل جو سجدہ شکر میں ہے وہ تعفیر ایک اسطلاح ہے عربی زبان میں تعفیر کے معنی ہیں انسان سجدہ شکر کے دوران اپنے دہنے رخصار کو زمین پر رکھے خواب پر رکھے پھر سر اٹھائے پیشانی رکھے پھر بائیں رخصار کو لفت سائٹ کے رخصار کو زمین پر رکھے یہ مصطاب ہے اسی طریقے سے مصطاب باتے سجدہ شکر میں سے سجدہ شکر کو دولانی کرنا جتنا زیادہ ہو سکتا ہے وہ شکر پرودگار کرتے رہتا یہاں تک یہ روایت میں ہے کہ کم از کم انسان کہے سو مرتبہ شکرن للہ شکرن للہ اگر ہم آٹوے امام کی سیرت کے حوالے سے دیکھیں گے تو ایک روایت ہے آٹوے امام کے بارے میں کہ امام جب بھی واجب نماز ادا کرتے تھے خصوصاً زبر اور اصر تو زبر کے بعد آٹوے امام سو مرتبہ سستہ شکر میں شکرن للہ بولتے اصر کی نماز حمدن للہ پہلے زبر کی نماز میں شکر پرودگار اور اصر کے بعد حمد پرودگار حمد و سلام کیا کرتے تھے اچھا کون سے ذکرن بجال آئیں کہ زبان میں اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے انسان جس زبان میں بیچھا ہے کندر میں دلگوں میں کسی بھی زبان میں شکریہ آدھا کرے تو ادا اندیادا اس کی شکریہ کو ادا کر لیتا حسین بھائی کشمری میں بھی سن لیتا ہے مشکل نہیں ہے ہے نا تو کسی بھی زبان میں انسان دل سے کوئی دعا کرتا ہے لیکن پھر بھی عیمہ علیہ السلام کی طرف سے کچھ جملات وارد ہوئے ہیں اس لیے کہ وہ حقیقت بندگی سے واقف ہیں وہ ہمیں زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں تو ایک مشہور جملہ یہ دونوں اماموں سے ہے چھٹویں اور ساتھویں امام سے کہ مریعہ امام علیہ السلام فرواتے ہیں کہ جب بھی تم ستے شکر میں جاؤ تو یہ دعا کرو اللہم اینی اسئلک راحتا عند الموت والعفوہ عند الحساب پروردگار میں تم سے سوال کرتا ہوں آسان موت کے لیے کہ میری روح آسانی سے خبض ہو جائے اور اسی طریقے سے روح خبض ہونے کے بعد جب حساب کتاب کی نوبت آئے تو میں تم سے سوال کرتا ہوں کہ تو حساب بھی میرا آسانی سے لے لے یہ کتنی بڑی بات ہے انسان کے لیے جو امام تعریب دے رہے ہیں یا اسی طریقے سے ہے یا لطیف ارحم عبدک الزعیم اے بہت زیادہ لطف کرنے والے لطیف کے معنی بہت زیادہ لطف و کرم کرنے والا خدا کے حوثات میں سے ہے اے بہت زیادہ لطف کرنے والے اپنے کمزور بندے پر ضعیف اور ناکوان بندے پر رحم فرما کہاں خدا کی قدرت اور کہاں یہ بندے کی کیپاسٹی صحیح تو یہ بھی ہے اس طریقے سے بہت سارے جملات ہیں اگر ارے کر ذکر کیا جائے تو اس متسر سے فرصت میں موقع فراہم نہیں ہے اچھا سجدہ شکر کب بجا لیا جائے ہم لوگ عام طور سے نمازوں کے بعد بجا لاتے ہیں لیکن اس کے لئے بہت سارے موقع بیان کیے ہیں اس میں سے تین چار میں ادھر نوٹ کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں پیش کر رہے کیلئے تو معصوم فرماتے ہیں یہ بھی اچھا امام سے ہے کہ جب کوئی نعمت ملے جب بھی کسی بھی موقع پر نعمت ملے تو تم سجدہ شکر بجا لاؤں اور اسی طریقے سے تم سے کوئی مدہ اور مصیبت ٹل جائے یعنی کوئی مشکل تمہاری دور ہو جائے تب بھی سجدہ شکر بجا لانا مستحب ہے یا اس سے بڑھ کر کسی اچھے عمل کی ہمیں توفیق ہو رہی ہے یعنی سبحان آپ لوگ اٹھ کے یہاں آئے کتنے حضامہ ایسے لوگ ہیں جنہیں سبحان نماز کو اٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہیں نا آزام سن کر بھی مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی آپ کو توفیق ہو گئی ہے تو معظوم فرماتے ہیں کہ نیم توفیق ہو جائے تو اس توفیق کے بدلے میں بھی شکر پروردگار اچھا اتنا ہی نہیں اگر تمہیں کسی برے عمل سے بچنے کی توفیق ہو رہی ہے ایک کوئی گناہ کرنے والے تھے کسی کی غیبت کرنے والے تھے کبھی جھوٹ بلنے والے تھے چھوٹے سے مطلب کے لیے لیکن فوراں آپ کا ذہن اور آپ کے دل نے آپ کو جھنجوڑ دیا تو امام فرماتے ہیں کہ اس برائی سے بچنے کے شکرانے میں بھی صدی شکر تم بجا ادا ہو اچھا استاد مہتی دانشمند ایران کے مشہور قطیبوں میں سے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نعمت مل جانے پر شکریہ ادا کرو تو ضروری نہیں کہ نعمت سے مراد ہمیشہ مال و دولت اور اولاد ہی ہو بلکہ نعمت سے مراد انسان کی صحر بھی ہوتی ہے صبح صحیح اور سالم اٹھ رہا ہے ہزاروں لوگ بستر علالت پر ہسپٹل میں ایڈمنٹ ہیں ان کو یاد کر کے وہ سجدہ پروریگار بجھا لائے کہ پروریگار تو نے مجھے جس میں سالم عطا کیا میرے ہاتھ پر سلامت ہے کہ میں اٹھ رہا ہوں کھڑا ہو رہا ہوں یہ خود بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے انسان کے لیے اور کسی کی مدد کرنے کی توفیق ہو جائے انسان کو یہ بہت بڑی بات ہے ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے دوسروں کی مدد کرنا دوسروں کا حیال کرنا لیکن ایمام محصوم فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں توفیق ہو رہی ہے دوسروں کی مدد کرنے کی تو تب بھی تم شکریہ پروریگار بجھا لائے بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان چاہے پروریگار کا جتنا بھی شکریہ ادا کرے ایک ایک سانس اور ایک ایک لمحے کہ بدلے خدا کیا وہ شکریہ ادا کرے تب بھی وہ کم ہے حق شکریہ اس سے ادا نہیں ہوتا بس یہ خدا کا لطف و کرم ہے کہ وہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو ہمارے چھوٹے سے چھوٹے عمل سے بھی وہ راضی اور خوشنود ہو جاتا ہے تو سجدہ شکر ہمارے لیے نہایتی ضروری اس لیے ہے تاکہ ہم خدا کو خوشحال کر سکیں اپنی نعمتوں میں اضافہ کر سکیں اور اپنے سے بلائیں دور کر سکیں خدا بند عالم کی باردہ ہمیں دعا ہے خدا بند عالم ایسے مستحبات پر عمل کرنے کی بھی ہمیں توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للدار والد العالمين والسلط اللہ علیہ سیدنا محمد اللہ علیہ وآخرین اللہ علیہ وآخرین محمد اللہ علیہ وآخرین اللہ علیہ وآخرین